اگر آپ کو کچھ میٹھا کھانے کا من ہو تو اس ریسی بی کو آپ جرور ٹائی کریں بنانے میں اتنا آسان ہے کھانے میں سوادشت لگنے والا ہے تو جتنا اچھا آپ کو یہ دیکھ کے لگ رہا ہے اس سے بھی زیادہ ایک کہیں سوادشت کھانے میں لگتا ہے تو ایک بار آپ اس ریسی بی کو جرور بنائیے گا بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور یہ چھٹ پٹ بن جائے گا بہت زیادہ یہ ٹائم بھی نہیں لیتا تو بس چلو یہ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاول کو بھگو دینا ہے دس سے پندر منٹ کے لئے کوئی بھی چاول لے لے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا تو کچھ اس طرح سے ہم بھگو دیں گے جس سے چاول تھوڑا سا سوپٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے کاجو کو بھی آٹھ سے دس کاجو کو ایسے بھگو دیا تھا اس سے ہوتا کیا ہے کہ کاجو اچھے سے پھول جائیں گے جس سے ہمیں اس کو پیسنے میں آسانی ہوگی آپ اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں مکسر جار اور دو چمچ اس میں ہم چاول کو ڈال دیں گے پانی اس کا الگ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو پانی سے ہم الگ کر لیں گے کاجو کو بھی ڈال کے ہمیں پیس لینا ہے تو آپ دیکھیں گے جو کاجو ہے وہ اچھے سے پیس جائے گا اور جو چاول ہے وہ چھوٹے ٹوکڑے میں ہو جائے گے مطلب دردرہ اس کو پیس لینا ہے تو کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے دو لے لیا ہے ایسے گاجر کو گاجر کو میں نے چھیل کے دھول لیا تھا اس کو سائٹ سائٹ والے حصے کو نگال دینا ہے تو اس ٹائم میں تھنڈیوں میں گاجر ہمیں بہت اچھے ملتے ہیں اور یہ سمیہ کا ہے تو یہ ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں تو باس اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو موٹے والے گریٹر کی ہرپ سے گریٹ کرنا ہے تو آپ نے دیکھا جو موٹے والا حصہ ہے میں نے اس سے گریٹ کیا ہے تو اس سے اس کھیر کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو اس بات کا آپ ضرور دھیان رکھے گا کہ اس کو موٹے والے حصے سے ہی گریٹ کرنا ہے تو کچھ ہی طرح سے میں نے اس کو گریٹ کر لیا یہ دیکھیں آپ اس کے بعد ہمیں اس کو لے لینا ہے اب ہم لے لیتے ہیں کرہائی تو کرہائی میں اس کو ہمیں بس ایسے ہی ڈال دینا ہے گھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا تو بس اس کو ایسے ہمیں ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سے ہم چینی ڈالیں گے تو چینی ہم نے تین سے چار چمچ استعمال کیا ہے میٹھا آپ اپنے حساب سے ارجسٹ کر سکتے ہیں چینی آپ کو اسی ٹائم میں ڈالنا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے گاجر ہیں اس کے لچے بلکل الگرہ کھلے کھلے دیکھیں گے اگر ہم گاجر کو پکا کے چینی بعد میں ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے جو لچے ہوتے ہیں وہ اچھے سے پک جاتے ہیں مطلب ملٹ ہو جائے گی تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے تو آپ چینی کو اسی پروسس پر ڈالیں اور تین سے چار منٹ اس کو پکا لیں ڈھک کے اور یہ دیکھیں چار منٹ کے بعد اس کو میں نے کھول لیا ہے اور میڈیم ٹو ہائی اپنے پر اس کو ایسا ہم پکاتے جائیں گے اس کے پانی کو ہمیں بلکل سکھا لینا ہے تو جو چینی نے پانی چھونا تھا اس کو ہم ایسا سکھا لیں گے یہ دیکھیں الگ الگ ہے نا اس کے رچے پورا تو بس اسی ٹائم میں ہمیں چینی ڈال کے اس طرح سے اس کو پکا لینا ہے اب اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین گلاس دودھ تو فل کریم میں نے اس میں استعمال کیا ہے تو دو سے تین گلاس ایسے اس میں دودھ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو ملا لیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی سوادش یہ کھجر کا کھیر بٹ کے تیار ہو جائے گا ایک بار آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا ایک بار اگر آپ بنا لیں گے تو بار بار آپ بنانا چاہیں گے اور یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو بس اس طرح سے اس کو ہم دو گلاس دودھ ڈال کے ملا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں اوبال آنے لگیا ہے تو بس اس کو اوبال آنے کا ویٹ کریں گے تو جب اچھے سے اس میں اوبال آ جائے گا تب ہمیں اس میں ڈال دینا ہے جو ہم نے چاول اور کاجو کو پیس کے رکھا تھا بس اس کو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس میں ہمیں ڈال دینا ہے تو اس میں ہم دو سے تین چمچے سے چاول کو ڈال دیں گے اس میں ہم نے کاجو پی پیسہ ہے تو یہ بہت بڑی ہاتھ ٹیکچر لے کے آئے گا تو آپ نے گاجر کا حلوہ تو کئی بار کھایا ہوگا ایک بار آپ اس طرح سے کھیر بنا کر دیکھئے اور چھٹ پر بن جائے گا کیونکہ اس میں چاول کا استعمال ہوا ہے تو یہ فٹا فٹ گاڑھا ہونے لگتا ہے تو ایک بار آپ اس کو ٹرائی چرور کریے گا تو بس اس طرح سے اس کو ہم پکا لیں گے اس کو پکانے میں ہمیں تقریباً بیچ سے پچیس منٹ لگ جائیں گے تو بس اس طرح سے اس کو اُبال آنے کا ویٹ کرتے رہنا ہے اور بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھئے یہ گاڑھا ہونے لگا ہے جو سائیڈ سائیڈ وائرے کڑھائی میں لگ جاتے ہیں نمالائی اس کو نکال کے بس اس میں ہم ملاتے جائیں گے تو یہ ہمارا سپر ٹیسٹی اور ٹیلیسیس یہ گاڑھا کا کھیر بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اب اس میں کچھ ہم ڈرائی فوش ڈال دیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹی ٹکڑوں میں میں نے کاجو کو کٹ لیا بادام کو کٹ لیا تو ان تینوں کو ایسے ہم ڈال دے گے یہ دیکھئے یہ ہمارا سپر ٹیسٹی ڈیلیسیس گاڑھا کا کھیر چھٹ پٹ 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 کے تیار ہو جاتا ہے تو پسٹی پوٹٹ ہے اس میں الائچی کا پاؤڈر کھیر ہو یا ہلوہ ہو اس میں اگر آپ الائچی پاؤڈر ڈال دے تو اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے اس کو ڈال کے ہم فٹا فٹ ملا لیں گے تو یہ ہمارا سپر ٹیسٹی ڈیلیسیس گاڑھا کا کھیر چھٹ پٹ 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 کے تیار ہو جائے گا اور یہ سردیوں میں گاڑھا ہمیں آسانی سے ملنا ہے اچھے بھی ملنا ہے تو ایک بار آپ اس کو ضرور بنائیے گا اگر میٹھا آپ کو کھانا پسند ہے تو ایک بار آپ اس گاجر کے کھیر کو بنا کر کھائیے بہت ہی سوادیش اور ڈیلیسیس بن کے تیار ہوتا ہے ایک بار آپ بنائیں گے نا تو بار بار بنانا چاہیں گے اور یہ بلکل الگ ٹیسٹ آپ کو لے کے آئے گا تو بس اس طرح سے اس کو ہمیں پکا لینا ہے تقریباً تیس منٹ پچیس سے تیس منٹ اس کو لگ جائیں گے پکنے میں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس گاجر کو دھول لینا ہے موٹے والے حصے سے اس کو گریٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے ایسے پکا لیں گے اور جو تھوڑا سا چاول کو ہم نے بھی گو دیا تھا اس کو آپ بس اس میں پیس کے ڈال دیں تو بس اس طرح سے کر لینا ہے اب اس کو ہمیں اسی پروسیس پر بند کرنا ہے کیونکہ چاول اس میں ہے تو یہ بہت جلدی ٹھیک بھی ہو جائے گے تو بس اس کنڈیسن میں اس کو ہمیں بند کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ایسے ملاتے رہیں گے تو یہ تھوڑا سا جب سے گرم رہے گا تب تک ایسے پتلا رہ گا اس کے بعد یہ ٹھیک ہونے لگے گا تو اگر آپ میٹھا کھانے کے سوکین ہو تو ایک بار اس ریسی پی کو جرور بنائیے گا اور آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آنے والا ہے تو بس اس طرح سے اس کو میں نے بنا ریا اب اس کو ہم نے بند کر دیا اس کے بعد اس کو میں آپ کو پانچ سے دس منٹ کے بعد دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹھیک بھی ہو چکا ہے نا کیونکہ اس میں چاہ رہا تھا یہ فٹا فٹھیک بھی ہو جائے گا تو بس اس میں تھوڑا سا ایسے کسمی سٹاریں گے اس کو ملا لیں گے اس کے بعد اس کو اب ہمیں سیر کر لینا ہے تو یہ ہماری سپر ٹیسٹی گاجر کی کھیر بن کے تیار ہو گئی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسی پی جرور پسند آئے گی اچھے لگی تو اس کو لائک کریے چینل پر میرے نیو ہوتر سے سکائب پر سیئر کرنا نہ بھولیں تو بس اس طرح سے اس کو ہم نے فٹا فٹ سیر کر لیا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتائی ہوں کیونکہ اگر آپ میٹھا کھانے کے سو کھین ہو تو یہ ایک بار یہ گاجر کی کھیر کو آپ ضرور بنائیے گا یہ بلکل الگ ٹیسٹ آئے گا کھانے میں بھی اچھا لگے گا کسی کو اگر سیر کریں تو بتا نہیں سکے گا کہ آپ نے اس کو چاول اور گاجر سے بنایا ہوا ہے کیونکہ چاول اس میں اچھے سے میلٹ ہو جاتا آپ گاجر کی پورے لچھے الگ الگ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بلکل الگ ریلیسیز دیکھنے میں بھی لگتا ہے تو ایک بار اس کو بنایا کمنٹ کر کر